ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل گائز آپ سب کیسے ہیں آئی ہوب سب بہتر ہوں گے ٹھیک ہوں گے پٹ فارٹ ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور ابھی جو ہے نا رات کا کافی ٹائم ہے جب میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور ویڈیو میں نے ایڈیٹنگ کی ہے ابھی چار بجے کا ٹائم ہے اور جو ہے نا میں ابھی وائس کر رہی ہوں تو اس لیے جو ہے نا مازلک کے ساتھ میری جو آواز نا وہ آپ کو ڈیفرنٹ ہی سنائی دے رہی ہوگی کیونکہ میں جو نا ایسے لگ رہا ہے جیسے نیند نے بول رہی ہوں تو مجھے ہلکے ہلکے نیند بھی آ رہی ہے لیکن مجھے جو ہے نا ویڈیو فائنلی بنانی ہے اور پھر انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ کل کی ڈیٹ میں دیکھیں گے ولوگ تو یہاں پہ جو ہے نا میں چینیز رائز بنا آئی تھی اور اس کی ریسیپی میں نے آلڑی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں نیچے دے دوں گے آپ لوگوں نے جا کے ریسیپی ضرور دیکھنی یہ اتنی ٹیسٹی اور اتنی مزیدار بنتی ہے نا اور آپ کو پتا ہے ابھی جو ہے نا سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو اس سیزن میں نا ساری سبزیاں آ جاتی ہیں اور اتنی فریش ہوتی ہیں سبزیاں اور اس کے اندر جو ہے نا میں نے بہت ساری سبزیاں ایڈ کی ہے تو وہ اتنی ٹیسٹی بنتی نا تو یہ آپ لوگوں نے ضرور ریسیپی ٹرائی کرنی ہے ٹھیک ہے آپ بریانی بھول جائیں گے اور ہمارے گھر میں تو بہت ہی شوق سے یہ جو ہے نا کھاتے ہیں تو خیر اس کے بعد جو ہے نا اچھا وہ رات کا ولوگ تھا رات میں سٹارٹ کیا تھا اور ابھی جو ہے نا میں اوٹی تھی نین سے تو میں نے سوچا ہے ناشتہ کر لیتی ہوں اور ناشتہ جو ہے نا میرا انوکھا ہی ہوتا ہے مطلب کہ میں جو نا ناشتہ میرا سمجھ میں ہی نہیں آتا سچ بتاؤں تو مجھ سے نا ہیوی ناشتہ نہیں کیا جاتا مطلب جیسے چائے پراتھا ٹھیک ہے بچپن سے ہی جو ہے نا ہم چائے پراتھا نہیں کھاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے نا سردیوں میں دل کرتا ہے چائے پراتھا کھانے کا لیکن جو ہے نا پراتھا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیوی ہے اور اس سے جو ہے نا بہت زیادہ مطلب اگر آپ نے موٹا ہونا نا تو چائے پراتھا کھا لیں تو میں نے ایک دفعہ ایسا میسا سین ہوا تھا کہ مجھے جو ہے نا ابھی پچھلے سال کی بات ہے میں نے تین منت لگاتار کھایا تھا اس کے بعد جو میرا بیٹ پڑا تو پھر میں نے توبہ کر لی میں نے کہا میں نے چائے پراتھا نہیں کھانا تو اچھا بچپن سے روٹین میری ایسی ہے کہ میں جو نا ہیوی ناشتہ نہیں کرتی بچپن میں تو چائے پاپا اور یہ بسکیٹ وغیرہ تو یہ ہی چلتا تھا اور اب اپ ڈریکٹ یا روٹی کھا لیتی ہوں کیونکہ اٹھتے ہی لیٹ ہیں تو روٹی کھا لی یا پھر جو ہے فروٹ ہے تو فروٹ کھا لیا تو بس ایسے ہی میرا ناشتہ ہوتا ہے تو آج میں نے کہا چلو میں فروٹ جو ہے نا فریش آئے ہوئے تو یہ جو ہے نا اس کا ناشتہ کر لیتی ہوں خیر حساسات میں نے آپ کو سٹینڈ بھی دکھایا تھا یہاں پہ جو ہے نا مجھے ریکارڈنگ کرنی تھی اور میرے ساتھ جو ہے نا یہ سینوں کے سٹینڈ ٹوٹ گیا مجھے راس ہی نہیں ہے سٹینڈ جب بھی موبائل سٹینڈ لیتی ہوں نا تو ٹوٹی جاتا ہے کچھ منت بعد تین چار منت پر ٹوٹی جاتا ہے تو کتنے سارے میرے سٹینڈ جو ہے نا موبائل سٹینڈ ٹوٹ چکے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ناشتہ ریڈی ہے تو اب جو ہے نا یہ سوچ رہی تھی انار تو میں نے پورا چھیل لیا ہے تو کھاؤں گے کیسے اور سج بتاؤں تو صبح صبح جو یہ بل دیکھ کے نا دل ہی جل گیا تو میں نے زیادہ بل کو دیکھا نہیں میں نے سائیڈ میں رکھ دیا میں نے کہا اس سے زیادہ اور دل جلے تو چھوڑ دو بلوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا چل رہا ہے آج کر خیر میں اتنے مزے سے جو ہے نا آج فروٹ جو ہے نا پورا ریڈی کر کے آئی ہوں کہ آج یہ میں نے ختم کرنا ہے اور بعد میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ واقعی میں مجھ سے ختم ہو گی کہ مجھے آئیڈیا تھا کہ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا اور وہی سین ہوا کہ میں نے تھوڑا تھوڑا کھایا اور یہ بھی ختم ہی نہیں ہوا خیر آج میں نے سوچ ہے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا چٹنی شیئر کیجئے جو کہ بہت وائرل ہوئی تھی اور میں نے تو ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی جو ہے نا ایک دفعہ بنائی تھی اور اتنے اچھی بنی تھی اس میں دو تین چیزیں ایکسٹر ڈالی تھی تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت ہی مزے دار بنی تھی تو پہلے میں نے سوچ ہے میں خود بنا کے کھاؤں کیسی بنتی پھر نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو فرس ٹائم بہت اچھی بنی تھی اور پھر میں نے کہا چلو آج دوبارہ سے بناتی اور آپ لوگ کے ساتھ ریسی پر شیئر کرتے تو یہاں پہ میں نے چار ٹاماٹر لیے تھے ٹھیک ہے اسے میں نے کٹ کر لیا ہے اور بیچ میں سے ٹھیک ہے ہاف کر لیا تھا اور اس کو ہلکے سو آئل میں فرائے کر لوں گی آپ کو پتا ہے میں آئل تو کم ہی یوز کرتی ہوں تو جو ریسی پی میں تھی اس میں آئل زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور لسن کو الگ سے آئل میں وہ لوگ ہلکا سوز کو فرائے کرتے ہیں پھر چٹنی میں ڈالتے ہیں لیکن میں نے اسی میں ہی ساتھ میں ٹاماٹر کے ساتھ ہی لسن ڈال دیا تاکہ ایک ہی آئل میں دونوں کا کام تمام ہو جائے تو کیونکہ اس سے یہ ہے کہ تیل بھی زیادہ یوز نہیں ہوگا کیونکہ مجھے ویسے آئل کم چاہیے تو اس وجہ سے خیر یہاں پہ میں نے ہلکی آج پہ رکھ دیا تھا بعد میں مجھے یاد ہے میں نے تو نمک ڈالا ہی نہیں نمک کہاں پہ فائنلی میں ڈال رہی ہوں اور اسے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے اچھا میرے پاس سبزی پڑی ہوئی تھی مکس سبزی اور ہم نے بس ایک ٹائم کھایا ہے تو دوسری بج گئی تھی تو ہم نے کہا اس کو کیا کرنا چاہیے پھر ہم نے یہ سوچا کہ تھوڑا سو اور مکس سبزی لیتے ہیں اور ساتھ میں رائز بوائل کر کے اور سبزی جتنی بھی ہے اس کو مکس کر دیں گے تو یہ بہت اچھے رائز میں لگتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ وہ بنا رہے تھے اور ساتھ میں میں نے چٹنی بنائی ہے خیر ابھی آجاتے ہیں مین بات پہ آپ نے ٹائٹل بھی دیکھا ہے تھمبل بھی دیکھا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا تو اچھا فیس جو ہے نا میں اس لیے شو نہیں کرتی مطلب ریویل نہیں کر رہی ابھی تک وہ اس وجہ سے کچھ ریزن ہے ٹھیک ہے سب کے اپنے اپنے ایشیوز ہوتے ہیں اور اس پہ میں نے پہلے بھی ایک ولوگ بنایا تھا بٹ ایک ایشیو ہو گیا تھا اور جو ہے نا وہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی تھی تو میں نے کہا دوبارہ جو ہے نا جو جتنے بھی نیو میرے ویورز ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہونا چاہیے اصل میں سب جو ہے نا مجھے کمنٹس میں یہ ضرور بولتے ہیں کہ فیس کیوں نہیں شو کرتی فیس شو کراؤ تو اس لیے جو ہے میں نے کہا چلو دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں کہ یہ ریزن ہے کہ تھوڑے خاندان ایشیوز ہیں آپ کو پتا ہے ہر کسی کی کسی کے فیملی میں ایشیو ہے کسی کے خاندان میں ایشیو ہے تو وہ اللاؤڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور وہ صحیح سے بات ہے اس چیز کو برا مانتے ہیں اور دیکھا جائے تو ولاؤگنگ کو بھی برا مانتے ہیں بٹ میرے گھر والے جو ہیں مجھے وہ فل سپورٹ کرتے ہیں اس چیز میں ٹھیک ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور جہاں تک خاندان کی بات ہے وہ آفکارس ان کو تو ایشیوز ہوں گی ہوں گے بٹ ہر کوئی موہ پہ تو نہیں بولتا لیکن زیادہ دل میں تو بولتا ہوگا یہ پیٹ پیچے تو بولتے ہی ہوں گے تو خیر یہاں پہ وجہ یہی ہے کہ خاندان کی ایشیوز ہیں وہ لوگ جو ہے نا بہت تھوڑا تھوڑا نہیں زیادہ ہی سخت محول ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا میں جو نا فیس نہیں شو کرتی ہوں اور اب تک جو ہے فیس ریویل اس وجہ سے بھی نہیں کیا کیونکہ ابھی تک فیلال آلاو نہیں ہے تو اس وجہ سے فیملی نے بھی پھر آلاو نہیں کیا تو پھر ظاہر سے بات آخر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تو میں ایسے ہی ولاؤگنگ کرتی ہوں اور کافی لوگ مجھے اس میں لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور امید یہی کرتی ہوں کہ نیو بھی جتنے میرے ویورز ہیں تو وہ بھی جو ہے نا مجھے سپورٹ کریں بس ہر کسی کی پرابلمز ہوتی ہیں تو بس میرا ایک یہی ایشیو تھا بس یہی وجہ تھی اور اس وجہ سے فیس ریویل بھی نہیں کیا خیر یہاں پہ جو ہے میں آپ کو چٹی کے بھارے میں توڑا بتا دیتی ہوں اپنی باتوں میں ہی لگ گئے تو یہ لاسٹ میں میں نے پھدینہ ڈالا ہے اصل میں پھدینہ تھانی گھر میں اور کالا نمک بھی نہیں تھا تو بھائی باہر تھے تو ان سے میں نے منگوالیا تھا اس لئے میں یہ لاسٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جب بھائی آئے ہیں پھر دوبارہ سے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کیا اچھا پہلے والی چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں ٹھیک ہے میں نے کالی مرچے ڈالی تھی اور جو ویڈیو میں تھے وہ ریڈ والی مرچے ڈالتے ہیں میں نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ بنائی ہے کیونکہ ریڈ مجھے نہیں ڈالنی تھی تو میں نے صرف کالی مرچ ڈالی اور نیمبو ڈالا تھا پیاز ڈالے تھے دو ہری مرچے ڈالی تھی اور دھنیا پھدینہ ٹھیک ہے اور نمک نارمل ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک ہے اور تھوڑا سا میں نے کالا نمک ڈالا تھا تو یہ سب چیزیں ڈال کے اس اچھے سے مکس کر لیا اور پھر اس کے بعد اتنے مزے کی یہ چٹنی بنتی ہے آپ کی سوچ ہے تو آج کی ولوگ کو یہی پہ کریں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ولوگ میں تب تک اپنا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ